بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز مسلم امہ چینل میں میں آپ کو خوش شام دید کہتی ہوں تو سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویورز آج میں آپ کو حقوق اللہ کے بارے میں بتاؤں گی یعنی اللہ تعالیٰ کے حقوق تو ویورز خدا کا سب سے پہلا حقی یہ ہے کہ انسان صرف اسی کو خدا مانے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے یہ حق کلمہ لا الہ الا اللہ پر ایمان لانے سے ادا ہو جاتا ہے یعنی اللہ کے سوا کوئی محبود نہیں قرآن پاک میں ارشاد باریت اللہ ہے وَمَا خَلَقْنَا جِنِّي وَالْإِنسِ إِلَّا لِجَعْبُدُونَ اور ہم نے جنوں انس کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا خدا کا دوسرہ حقی ہے کہ جو ہدایت اس کی طرف سے آئے اس کو سچے دل سے تسلیم کیا جائیں یہ حق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے سے ادا ہو جاتا ہے ارشاد باریت اللہ ہے وَاتِعُ اللَّهَ وَاتِعُ رَسُولُ اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو خدا کا تیسرا حق یہ ہے کہ اس کی فرمابرداری کیجئے یہ حق اس قانون کی پیروی سے ادا ہو جاتا ہے جو خدا کی کتاب اور رسول کی سنت میں بیان ہوا ہے اس کے بعد ویورز خدا کا چوتھا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت اس طرح کیجئے کہ اس حق کو ادا کرنے کے لیے فرائز جو انسان پر آئیت کیے گئے ہیں اور یہ حقوق تمام حقوق پر مقدم ہیں اس لیے اس کو ادا کرنے میں دوسرے حقوق کی قربانی کسی نہ کسی ہاتھ تک ضروری ہے مثلا نماز روزہ وغیرہ فرائز کو ادا کرنا ضروری ہے لیکن اللہ تعالی نے اپنے حقوق کے لیے ایسی حدیں قرار دی ہیں کہ اس کے جس حق کو ادا کرنے میں دوسرے حقوق کی جتنی قربانی ضروری ہے اس سے زیادہ نہ کی جائے قرآن پاک میں نماز کے بارے میں ارشاد باریت اللہ ہے اور نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو لیکن نماز کے بارے میں یہ بھی ہے کہ خدا نے جو نمازیں تم پر فرض کر دی ہیں ان کو ادا کرنے میں ہر طرح کی سہولتیں بھی رکھی ہیں وضوع کے لیے اگر پانی نہ ملے یا بیمار ہو تو جمم کر لینا چاہیے سفر میں ہو تو نمازیں کا سر پڑھ لیں بیمار ہو تو بیٹھ کر یا لیٹ کر نماز پڑھ لیں پھر نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے وہ بھی اتنا زیادہ نہیں کہ ایک وقت کی نماز میں چاند منٹ سے زیادہ سرف ہوں سکون کے عقاد میں انسان چاہے تو پوری سورہ بکرہ پڑھ سکتا ہے مگر کاروبار کے عقاد میں لمبی نماز پڑھنے سے روک دیا گیا پھر فرض نمازوں سے بھڑھ کر اگر کوئی شخص نفلی نمازیں پڑھنا چاہے تو خدا اسے خوش ہوتا ہے مگر خدا یہ نہیں چاہتا ہے کہ تم راتوں کی نید اور دن کا رام اپنے اوپر حرام کر لو یا اپنی روزی کمانے کے عقاد کو نمازیں پڑھنے میں سرف کر دو یا بندگانے خدا کی حقوق تلف کر کے نمازیں پڑھتے چلے جاؤ اسی طرح روزے میں بھی ہر قسم کی آسانیہ رکھی گئی ہیں روزے کے بارے میں ارشاد باری دالہ ہے اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دئیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو لیکن اس کے ساتھ روزے میں بھی آسانیہ رکھی گئے ہیں صرف سال میں ایک مہینہ کے روزے فرض کیے گئے ہیں وہ بھی سفر کی حالت میں اور بیماری میں قضاء کیے جا سکتے ہیں اگر روزہ دار بیمار ہو جائے اور جان کا خوف ہو تو روزہ توڑ سکتا ہے روزے کے لیے جتنا وقت مقرر کیا گیا ہے اس میں ایک منٹ کا اضافہ کرنا بھی دلوست نہیں سہری کے آخری وقت تک کھانے کی اجازت ہے اور افتار کا وقت آتے ہی روزہ فوراں کھول لینے کا حکم ہے قرآن پارک میں اشاد ہے اس سومو لی وانا آجری بھی روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا عجر دوں گا فرض روزوں کے علاوہ اگر کوئی شخص نفری روزے رکھے تو یہ خدا کی مزید خوشنودی کا سباب ہوگا مگر خدا اس کا پسان ہی کرتا کہ تم پیدر پہ روزے رکھتے چلے جاؤ اور اپنے آپ کو اتنا کمزور کر لو کہ دنیا کے کام کاش نہ کر سکو اسی طرح زکاة کے لیے بھی خدا نے کم سے کام مقدار مقرر کی ہے اور وہ بھی ان لوگوں پر فرض ہے جو بقدر نصاب مال رکھتے ہوں اس سے زیادہ اگر کوئی شخص خدا کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں تو خدا اس سے خوش ہوگا اور قرآن پاک میں نماز اور زکاة کی ادائیگی کا ایک ساتھ حکم دیا گیا ہے کیونکہ زکاة کی ادائیگی سے مال میں پاکیسگی آتی ہے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے مگر خدا یہ نہیں چاہتا کہ تم اپنے ناؤس اور اپنے متعلقین کے حقوق کو قربان کر کے سب کو صدقہ و خیرات میں دے دو اور خود تنگ در سو کر بیٹھ جاؤ اس میں بھی اتدال برتنے کا حکم ہے پھر اگر حاج کو دیکھا جائیں اول تو یہ فرضی ان لوگوں پر کیا گیا ہے جو روزہ جو زادے راہ رکھتے ہوں اور سفر کی صحبتیں برداشت کرنے کے قابل ہوں اس میں مزید آسانی یہ رکھی گئی ہے کہ عمر بھر میں ایک مرتبہ جب سہولت ہو جا سکتے ہو اور اگر راستہ میں لڑائی ہو رہی ہو یا بادمنی ہو کہ جان کا خطرہ غالب ہو تو حاج کا ارادہ مرتبہ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ والدین کی اجازت بھی ضروری قرار دی تاکہ بڑے ماں باپ کو تمہاری غیر مجودگی میں تکلیف نہ ہو ان صحاباتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق میں دوسروں کے حقوق کا کس قدر رہاس رکھا ہے اللہ کے حق پر انسانی حقوق کی سب سے بڑی قربانی جہاد میں کی جاتی ہے کیونکہ اس میں انسان اپنی جان اور مال بھی خدا کی راہ میں فدا کرتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے اور دوسروں کی جان و مال کو بھی قربان کر دیتا ہے اسلام کا حصول یہ ہے کہ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹے نقصان کو گوارہ کرنا چاہیے اس حصول کے پیشن حضر دیکھا جائے تو چند سو یا چند ہزار یا چند لاکھ آدمیوں کے حلاق ہو جانے کی بنسبت بدرجہ زیادہ بڑا نقصان یہ ہے کہ حق کے مقابلے میں باطل کفروہ ہو خدا کا دین کفروہ شرک اور دہریت کے مقابلے میں دب کر رہے اور دنیا میں گمراہیاں اور بعد اخلاقیاں پھیلیں یہ تھے حقوق اللہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقوق اللہ کے ساتھ حقوق اللہ بات پورے کرنے کی تفیق بھی عطا فرمائے بہت شکریہ دعا مجال رکھئے گا اللہ حافظ دوبارہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاصل ہوں گے ویڈیو پسند آئے تو آخر میں لائک کرنا نہ بھولئے گا دوبارہ کسی نئی ویڈیو پسند آئے